بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیار ہوں ناظرکام کچھ اہم ترین خبریں لے کر آتی خدمت میں حاصل ہوا ہوں کیونکہ پاکستان میں اس وقت سیاسی منظرنامہ اچانک سے تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور آج کی جو خبریں ہیں اس نے اسلامباد میں کھلبلی مچائی ہوئی ہے اور سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے جناب بات کرنی ہے کہ صدر پاکستان جناب آسیت پلیدداری یہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں اب اگلا صدر کون ہوگا یہ ایک بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس اسطیفے کی اصل وجہ کیا ہے کہ اچانک سے کیا ہو گیا کہ آسیت پلیدداری صاحب کو گھر جانا پڑا ہے اور اگلا آنے والا صدر کون ہوگا اس کا نام بھی میں نے آپ کے جناب سامنے رکھنا ہے یہ بڑی انٹرسنگ صورتی حال ہے اور دوسری جانب اسلام بات میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی اسطیفوں کی لائنیں لگ چکی ہیں اور کچھ اہم ترین اداروں سے اسطیفے آئے ہیں اور ان اسطیفوں کی اصل وجہ کیا ہے ان اسطیفوں کا اصل مقصد کیا ہے اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پھر کپتان نے جناب آج ایک بہت بڑی دھنکی دی ہے اور یہ دھنکی یوں کہوں کہ اسابیشمنٹ کو ہے یا پھر وفاقی حکومت کو ہے دونوں کو یہ دھنکی ہے اور پھر فوج نے جناب الٹا ان کی بینڈ بجھا کے رکھتی ہے اور ان کی جانب سے بھی اس وقت جواب سامنے آ چکا ہے تو وہ بھی میرے آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کو دبا دیں آنے والے تمام طرف ڈیٹ سابتی خدمت میں بھروقت پیش ہوتی رہیں نظرکام اس وقت اٹھائی سال ہو چکی ہیں اس حکومت کو اور رجیم چینل آپریشن کے بعد شباش شیف صاحب جو ہیں وہ اب تک وزیراعظم ہیں پہلے ان کو بکی پکائی کھیر دی گئی اور پھر آٹھ فروری کی رات کو جو کچھ پاکستان میں شب خون مارا گیا اسٹابشمنٹ کی جانب سے وہ بھی آپ کے سامنے تھا کہ پروجیکٹ شباش شیف جو ہے اس کو پاکستان پر لانچ کیا گیا اور ان کی آنے سے پاکستان ڈی فولٹ کر گیا ہے اور آج رہی صحیح قصر جو ہے وہ وزارت خدانہ کی ریپورٹ نہیں اڑا کے رکھتی ہے ان سب کو جو اسٹابشمنٹ بھی بڑھ کے مار رہی تھی کہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے ملک میں جو ہے وہ اتنی سرمایہ کاری آ جائے گی صحابی رب یہ کر دے گا فلانہ کر دے گا جناب آدمی چیپ صاحب کا دورہ ہے تو صحابی رب پاکستان میں پچیس سر بڑالوں کی سرمایہ کاری لے آئے گا صحابی رب نے بھی پاکستان کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے اور آج حضارت خدانہ کی ریپورٹ نے معاشی استقاند کی حکومتی دعوے ہوا میں اڑا دیئے ہیں پاکستان کا مالی خزارہ چار ہزار تین سو سیمتیس ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اور سلانہ بنیاد اوپر حضارتی خزارے میں ایک سو اسی اشاریہ اٹھاون فیصد کا ایک بہت بڑا اضافہ جناب اس حق ریکارڈ کیا گیا ہے سٹیٹ بینک اوپ پاکستان نے اس کا بھانڈا بڑا ہے کہ پاکستان کی جناب یہ معاشی صورتی حال ہے آج بھی ڈالر میں انگا ہوا آج بھی سٹوک مارکٹ میں مندی ہے اور جو سرمایہ کار ہے ان کے تقریباً خرب و روپے جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں اور پھر دوسری جانب اس وقت پاکستان دھریکی انصاف جو ہے وہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے ایوان میں بھی عمران خان صدق کی رہائی کہ مطالبات ہو رہے ہیں باہر بھی سڑکوں کے پر جو ہیں متجاج ہونا پھر جل سے ہونا اور آج پی ٹی اے نے جناب انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے اور چیرون پی ٹی اے بیریسر گور علی خان نے کہا کہ آج ہم تین سو صفات پر مشتمل جنرل انتخابات میں دھاندلی پر مبنی وائٹ پیپر آپ کے سامنے جاری کرنے جارے ہیں پاکستان دھریکی انصاف اس وائٹ پیپر کے ذریعے مطالبہ کرتی ہے کہ جلد سے جلد ہماری پٹیشن کو سنا جائے اور ہم الیکٹرال فارمز کا بھی مطالبہ کرتے ہیں جناب پندرہ جنوری کو سپریم فورٹ آف پاکستان میں چیپ جسٹس کے پاس پی ٹی اے کے انتخابی نشان کے حوالے سے سماعت کی اور دو دن کے اندر سترہ جنوری کو جناب قاضی فائیسر صاحب نے فیصلہ سنا دیا اتنی جلدی تھی ان کو فیصلہ سمانے کی لیکن آج تک جو ہے وہ قاضی فائیسر صاحب نے ابھی تک جو مقصود تشیستوں کی درخواست ہیں اس کو سماعت قلیم قرار نہیں کیا اب اس سسن کا سکتے بڑا بینیفیشری کون ہے چیپ جسٹس قاضی فائیسر صاحب اس سسن کا سکتے بڑا بینیفیشری ہے کیونکہ وہ دو تہائی حکومت کو دے کر اکسینشن لینے کے چکر میں پھر رہا ہے لیکن باقی جلدیس چوئے ہیں ان کے خواب ڈھٹکے ہیں اور وہ چیپ جسٹس قاضی فائیسر صاحب کو اکسینشن نہیں لینے دیں گے لیکن چونکہ یہ نظام کا چنچہ ہے چونکہ یہ نوکری بڑی اچھی کرتا ہے تو لہٰذا اس کو تین سال کے اکسینشن دینے کے لیے ہر طرح کی کوشش جو ہے بکی جا رہی ہے اور آج پاکستان دھرگی انصاف نے یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ الیکٹرونل فارمز ہوں اور جلد سے جلد ہماری پٹیشن کو سنا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن جیتے ہوئے تھے فارم فورٹی سیون کی بنیاد پر ہماری جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا اب رانا صلو اللہ صاحب جو ہیں ان کو وزیراعظم کا مشیر بنایا گیا تو اس کے بعد پارٹی کے جو نراز رہنوہ ہیں ان کو بھی سرکاری عوضہ دینے کے لیے فارستین جناب تیار ہو چکی ہیں اور میاں نواز شیف کی ہدایت پر نراز اور انتخابات میں کامیابی نہ حاصل کرنے والی پارٹی رہنوہوں کو مرکز اور پنجاب میں عوضے جو ہیں وہ دینے کا جناب فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں کہ لسٹیں اس وقت تیار ہو چکی ہیں اور کچھ آن ترین نام چاہیں اس وقت حکومت کے اندر آئیں گے اور وہ میاں نواز شیف کے اپنے لوگ ہوں گے اور ان کے ذریعے نواز شیف صاحب کو جو ہے وہ حکومت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے جیسے رانا صلو اللہ کی انٹری ہے ساگ ڈار کو ڈیپٹی پرائیم میسٹر بنا ہو اور پھر خواجہ صاحب رفیق صاحب حکومت کے اندر آئیں گے باقی اور ارے لوگ جو ہیں ان کو بٹھا کر نیا نواز شیف صاحب جو ہیں وہ ان کے ذریعے اسٹابیش پرنٹ کو آنکھیں دکھانے کی جناب کوشش کریں گے اور پھر دوسری جانب سائفر کیس اس وقت ہواوں میں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کو لمبا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور سائفر کیس کو ایک بار پھر سے چھے مئی تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے اور اسلام آرد ہائی کورڈ کے ریمارک سے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ سائفر کیس میں کوئی جان باقی نہیں نہیں اور ایف پائی اے اپنا کو ڈیفنڈ کرنے میں ناکام رہا ہے تو لہٰذا اس کیس میں اندران خان کی رہائی ہونے جا رہی ہے لیکن توشہ خانہ کیس میں دوبارہ خان کو گرفتار کرنا اور ایک سو نبی ملین پونڈ کیس میں دوبارہ امیران خان کو سداد بنا اس وقت مقصود ہے اس کیس میں خان صاحب کو جناب رگڑا جائے گا تو خیر یہ ساری صورتی حال تو جناب آپ کے سامنے ہے عاصف علی زداری صاحب کیوں ہیں وہ مصطفی ہو گئے ہیں اگلا صدر کون ہوگا اور اسلامباد میں کس کس شخصیتیں مصطفی ہو گئے ہیں انہوں نے صدیفہ دیا دیا ان کی صدیفہ کی حصلہ وجہ کیا ہیں یہ جناب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھتا ہوں عاصف علی زداری صاحب کی خبر وہ صدر پاکستان ہے فارج کے سپریم کمانڈر ہیں وہ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ہیں تو آج وہ پارٹی کی صدارت سے مصطفی ہو جائے ہیں وہ پاکستان بھی پارٹی پارلیمنٹینین کے صدر تھے اور صدر سے دیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی صدر پاکستان ہوتے ہوئے وہ سیاسی عدوہ نہیں رکھ سکتے وہ پارٹی کا عدوہ نہیں رکھ سکتے تو لہٰذا انہوں نے اپنی پارٹی ہوتے سے رزائن کر دیا ہے تو ان کو غیر سیاسی ہونا چاہیے بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں صدر پاکستان بھی غیر سیاسی ہونا چاہیے تو اب ان کی جگہ آگلا صدر کون ہوگا دائرہ ان کی گھر سے ہوگا اور یہ کبھی بھائر سے کسی شخص کو نہیں لاتے جیسے لطیف خوصہ دائے کر دیا عداد حیسن صاحب کو انہوں نے آگے نہیں آنے دیا اور بہت سارے پارٹی کے لوگ جن کی بڑی قربانیاں ہیں وہ آج زاری کی بیٹی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ پاکستان کی سیاست ہے تو اب جناب فریال تالپور جو ہیں ان کو پاکستان بیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا صدر بنایا جا سکتا ہے یا پھر ان کی بیٹی آگیا آئیں گی ان کو پاکستان بیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا جناب صدر بنایا جائے گا تو یہ ایک اہام ترین ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اور پھر اسلامباد میں جناب ایک بہت بڑا صیفہ اسٹرک سامنے آیا ہے اور ان سے شرم کر کے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی مصطافی ہونا چاہیے جناب آج سیکٹری الیکشن کمیشنر سید عاصف حسین نے اسٹیفہ دے دی ہیں الیکشن کمیشنر کے جنرل سیکٹری ہیں یہ اور انہوں نے کہا کہ میں طبیعت خرابی کی برای سے اسٹیفہ میں دے رہا ہوں اور جس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے ان کا اسٹیفہ محضور کر لیا اور اس کے فوری بعد عمر حمید کو دوبارہ سیکٹری الیکشن کمیشنر تائینات کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشنر نے عمر حمید کو سیکٹری جو ہے وہ تائیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمر حمید سیکٹری الیکشن کمیشن تائینات ہونے سے پہلے وفاقی سیکٹری نیشنل پورٹ سکیورٹی اینڈ رسرچ کی ذمہ داریاں بطری جو ہے وہ انجان دے رہے تھے اور انہوں نے کیابنٹ ڈیویشن اور فاقی وزارت اخزانہ میں بھی سارا انجان دیئے ہیں اور جبکہ یہ دو سالہ مدد ان کی پہلے بھی بطور سیکٹری الیکشن کمیشن ان کی مدد ختم ہوگی تھی اور ان کو دوبارہ سیکٹری الیکشن کمیشن جناب بنایا گیا ہے تو یہ کچھ اہم دنیا سطیفے آج الیکشن کمیشن سے بھی اس طرح سامنے آئے ہیں اور کپتان اس طرح دھمکیوں پر اتر آئے ہیں امیان خان صاحب جو ہیں وہ بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس کے بعد فارج نے بھی اس طرح جناب بینڈ مجا کے رکھتی ہیں امیان خان صاحب کو بے حد بنانے کی کوششیں ہوئیں اور بیک پورٹس پر آتے ہوئے اور کچھ جو ہے وہ دو جنرلز جس میں نعیم خالی روڈی صاحب تھے اور جنرل انور حیدر صاحب سے یہ امیان خان کے بڑے قریب تھے اور خان صاحب کے دور میں ایک ہاؤزن پروجیکٹ میں تھے اور نعیم خالی روڈی صاحب جو ہیں وہ پورٹی کوئر کمیٹی کا ممبر بھی تھے تو اب یہ دو جنرلز جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ امیان خان اور اسٹیبشمنٹ کے درمیان کوئی صلاح ہو جائے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبشمنٹ امیان خان سے مذاقرات کرنے کو جناب تیار نہیں ہے یہ خبر میں نے آپ کے سامنے بریک کی تھی وہ کیوں نہیں تیار کیونکہ امیان خان صاحب کنٹرول نہیں ہو رہے وہ انسیکیور ہیں وہ بیک ڈوڑز یا خفیہ ڈیل نہیں کریں گے اور آج حوال چودر صاحب نے بھی کہا کہ اگر امیان خان صاحب ڈیل کریں گے تو وہ بھی شبارشی بن جائیں گے تو خان صاحب کبھی بھی اپنا سیاسی جو ہے وہ سیاست کو دعو پر نہیں لگائیں گے نہ وہ ملک کو دعو پر لگائیں گے اور نہ وہ اپنی نظریات کا سعودہ کر دیں گے تو خان صاحب جو ہیں وہ نظریاتی شخص ہیں وہ کبھی ڈیل کر کے باہر نہیں آئے گا تو جناب اب کپتان نے ایک بڑی کھولی دھنکی دی ہے علی ایمین گنڈاپور صاحب خان سے چونکہ رگتار ملاقاتیں بھی کرتے ہیں تو وزرالہ کے پک کی علی ایمین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں وفاق کی حکومت کو کہتا ہوں کہ مجھے ہلکہ نہ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامباد میں آ کر صرف بیٹھ جائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے اور مجھے صرف اپنے لیڈر کے حکم کا انتظار ہے اب خان صاحب کا پتہ نہیں کون سا صاحب تین ہے کہ وہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں خان صاحب جیسی جناب آرمی چیف صاحب نے آج بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے ہماری لیڈرنگ کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آئینی حدود کیا ہے جن کی آئینی حدود جن کو پتہ ہیں وہ اپنی آئین کا اترام کریں ہم آپ کو رگڑ گے رکھ دیں گے یعنی کہ ایک پیغام ایک وارننگ جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے وہاں پر بھی دے دی جہاں پر دینی تھی یعنی کہ پاکستان دھرین صاحب کو یہ وارنگ دے گئی ہے اور پھر فوری طور پر امان خان صاحب آپ ریبٹلز دیتے ہیں اپنے لوگوں کے ذریعے کپتان کا یہ کھلاڑیا اور انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ آپ یہ لوگ یہ رہ سبجے کہ ہم آئیں گے اور بیٹھ جائیں گے ہم آپ کا تکتہ دھڑن تکتہ کر کے جائیں گے اور امان خان کو جیل سے رہا کر روا کر لے کر جائیں گے یہ بیان انہوں نے پہلے بھی دیا تھا کہ ہم اسلامباد پر جو ہے وہ قابل سے ہو جائیں گے تو یہ ایک بڑی کھلے مکھلا دھمکی ہے اور اس وقت رنہ صلوالہ صاحب جو ہیں وہ بلکل پریشان ہے پاکستان مسلم کی نماز پریشان ہے میاں نمازشی صاحب بڑے پریشان ہے کیونکہ شبار شیف صاحب جو ہیں ان کا کبھی بھی دھڑن تکتہ کر کے موسیٰ نقی کو وزیراعظم لگایا جائے گا اور اس حق دار کو دیپٹی پرائیم میرسٹر بھی اسی ورہ سے لگایا گیا کہ موسیٰ نقی کو دیپٹی پرائیم میرسٹر بنانے کی تیاریاں تھی تو ان کا راستہ روکنے کے لیے شبار شیف نے اس حق دار کو دیپٹی پرائیم میرسٹر کا عوضہ دے دیا تو اب اس ایبشمنٹ سے ان کی لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نون لیگ پاکستان دریقے انصاف سے بھیک مانگ رہی ہے امان خان سے بھیک مانگ رہی ہے کہ آ کر ہم سے بات کریں اور ہم مل کر اس تابشف کے ساتھ جو ہیں وہ لڑائی لڑتے ہیں لیکن خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کو تیار نہیں تو آج رانہ صلونا صاحب نے پاکستان دریقے انصاف کی جانب سے سیاسی معاملات پر مذاکرات کے حوالے سے سنید کی پرزور دیتے ہوئے کہا کہ جناب آئیں اور بیٹھ کر جو ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں چونکہ شباش شیف صاحب کے وہ سیاسی معاملات پر مشیر بھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجودہ سیاسی اور معاشی بھرانوں کا حل یہی ہے کہ تمام جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں اور جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ دیگر سیاسی نماتوں خاص طور پر پاکستان دریقے سب کے ساتھ مذاکرات کے لئے کلمٹی بنانے کا ارادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بلکل ہم سیاسی طور پر بطور سیاسی کارکون اسے ٹھیک سمجھتے ہیں اور ملک کو درپیس صورتحال کا حل یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور میاں نواز شیف بھی مذاکرات کرنے کے لئے جناب تیار ہیں لیکن اسٹیبشمنٹ اس مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار نہیں ہے شیبلی فراز جو کہ کمیٹی کا ممبر ہیں شیبلی فراز اور عمر ایجوب علی مین گنڈا پور ان کو منڈیٹ دیا خان صاحب نے کہ وہ اسٹیبشمنٹ اسٹیبشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اگر خان صاحب مذاکرات کریں بھی تو وہ خفیہ طور پر کریں وہ ہم سے معافی مانگے معافی مانگ کے وہ قوم کے سامنے ہیں کہ میں نے غلط کیا ہے نو میں کی ذمہ داری قبول کریں خان صاحب نے سب کچھ کرنے سے انگار کر دیا انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوگا وہ قوم کے سامنے ہوگا تو لہٰذا اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ اب خفیہ طور پر ڈیل تو کرے گی جیسے میاں نوازشک کو باہر بھیج دیا جیسے داداری صاحب مصاری ڈیلیں ہوتی رہیں اب بیسے یہ خان صاحب کو لے کر چلنا چاہتے ہیں لیکن ایمان خان جو ہے وہ ڈیل کرنے کو خفیہ طور پر تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مذاکرات کریں گے تو گی ونڈ ٹیک ہوگا اور آپ میرا منڈیٹ مجھے واپس کر دیں اور میں آپ کی ریڈ لینڈ پروسنی کروں گا اور ہر ادارہ چوہے اپنی آئینی حدود میں لے کرکان کرے گا تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی لیکن یہ سب کچھ کرنے کو اتیار نہیں ہے شبی فارس نے کہا کہ ابھی تک کوئی ہم سے رابطہ نہیں ہوا ہماری خواتین گرشتہ ایک سال سے جلو میں ہے اور متعلقہ اداروں سے گزارش ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے منڈیٹ کو واپس کریں پاکستان طریقہ انصاف نے یہ بازد طور پر کہہ دیا کہ ابھی تک ہماری ساتھ انصاف کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اب تک لیتا ہی اپنا خیال ہے کیا اور اس نے اپنے نازمی خیال لکھنا لگمان پاکستان سندھا بات